پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے اہم کھلاری اور فات بولا شاہین شاہ افریدی کو مسلسل کھلا کر پہلے اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ وہ کرکٹ کے میدانوں سے دور ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کی انجری کو لے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس پر سابق ٹیسٹ کرکٹار اور کپتان محمد حفیظ پھٹ پڑے تھے یہی وجہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی ایشاہ کا کھلنے سے محروم رہے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز سے بھر ہوئے اور اب خطرہ یہ ہے کہ وارڈ ٹی ٹوئنٹی سے قبل فٹ ہو بھی پائیں گے یا نہیں بات یہی رک جاتی تو ٹھیک تھا لیکن جمعیرات کو ایک جانے پاکستان کرکٹ ووٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربرا محمد وسیم نے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کیا تو سب ایشیا کپ میں ناکام رہنے والی ٹیم کو برقرار رکھنے پر تنقید کر رہے تھے لیکن ٹیم پر بحث و مبایسے کا روح اس وقت بدل گیا جب سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ شاہین شاہ آفریدی لندن میں اپنے ریہیب کا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں ٹیکٹ تک شاہین شاہ آفریدی نے خود خریدا اور ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ شاہد آفریدی نے کروایا اس انکشاف کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محمد عفیز کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاہین شاہ آفریدی پر مجرمانہ غفلت برتنے کا بیان درست ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اپنے سب سے قیمتی احساسی کی دیکھ بھال کا ذمہ دار نہیں تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے تحت کھیلنے والے باقی کرکٹس کا تو اللہ ہی حافظ ہے سابق کپتان بھومبو مشاہد آفریدی کے اس بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے براہ راز کوئی موقف تو نہیں دیال بتا جو میرات کی شام کو اپنا فقر زمان کی انجیری سے مطالق اپ ڈیٹ دیتے ہوئے اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھیلاریوں کے میڈیکل اور ریہیب کے تمام انتظامات کرتا ہے ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا ان کمیونکیشن سامیل حسن بنی سے اس معاملے پر رابطہ کیا اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کی جس پر ڈائریکٹر میڈیا پاکستان کرکٹ بورڈ سامیل بنی کا کہنا تھا کہ پی سی وی کی پولیسی ہے کہ وہ کسی کرکٹر کے بیان پر موقف نہیں دیتا ہے چاہے وہ شاہد خان آفریدی ہو یا کوئی اور کرکٹر ہو البتہ ہم نے ان سے کہا کہ اس معاملات پر سوالات اٹھ رہے ہیں جس پر محترم سامیل حسن بنی نے کہا کہ انگلینڈ میں شاہد خان آفریدی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیم ہی رابطے میں ہے فاد بولر کے ریاب کے تمام اخراجات پاکستان کرکٹ بورڈ ہی برداشت کر رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ شاہد خان آفریدی اپنے ٹکٹ پر لندن گئے لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ٹکٹ کے پیسے انہیں ادا کرے گا لیکن جو ڈاکٹر لندن میں پاکستان کرکٹ بورڈ پینل پر ہیں شاہد شاہد خان آفریدی انہی کے ساتھ رابطے میں ہیں جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہے ہیں کہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز حسن راجہ نے برمنگم میں جو ڈیڑھ ماہ قیام کیا اس کا سارا خرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں برداشت کیا ہے تو ڈائریکٹر میڈیا ان کمیونکیشن سمیول حسن برنی نے ایسی تمام باتوں کی تردید کر دی